بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو بائی چینل کو شامل دیٹر مائی بلوگ کیا حال ہے آپ سب کا امید آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بل بل ٹھیک ٹاپ ہوں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل وال آئیکن ضرور پریس کریں کیونکہ وہ ضروری ہے اس سے آپ کو میری ارانے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے گی اور آج کا بلوگ پرے سٹارٹ کیا سا رات کے ٹائم سے ہمارے اگر کچھ مہمان آئی تھی تو وہ یہ مٹھائی اور جو ہلوہ ہوتا ہے تو وہ سوانہ ہلوہ بھی اپنے ساتھ لے کر آئی تھی اور یہ جو ہلوہ ہوتا ہے یعنی میرا بہت زیادہ فیوریٹ ہے اس کو مجھے یاد نہیں آرہا کہ کیا کہتے ہیں پر یہ تو سب کو پتا ہے کہ یہ سوانہ ہلوہ ہوتا ہے یہ براون کولر والا اور یہ بہت زیادہ اچھا تھا تیسٹ ہی اور یہ دیسی گی بھی بنا ہوا تھا ویسے تو مجھے مٹھائی اتنی زیادہ پسند نہیں ہے میں سرک مٹھائیوں میں گلاب چامن اور بیرفی کھاتی ہوں اور اس کے علاوہ سردیوں میں مجھے ہلوہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور سوانہ ہلوہ کس کس کو پسند نہیں ہے مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے لگتا ہے کہ یہ سوانہ ہلوہ سب کو ہی پسند ہوگا اور سردیوں میں اس طرح کی چیزیں جو ہلوہ ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں اور سردیوں میں تو ہر چیز ہی اچھی لگتی ہے مجھے لگتا ہے کہ سردیوں میں موک بھی زیادہ لگتی ہے یا پھر شاید مجھے زیادہ موک لگتی ہے تو اس کی مجھے لگتا ہے اور یہاں پر میں آپ کو دکھا رہی تھی جو یہ تسبیح تو یہ جب میراج بند اور میں جب ہم امرہ کرنے کیلئے گئے تھے تو وہاں سے ہم کافی ساری تسبیح لے کر آئے تھے اور ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کلرس کی لے کر آئے تھے پر یہ والی مجھے بہت زیادہ پسند آئی تھی کیونکہ اس پر اللہ اور محمد کا نام لکھا ہوا تھا تو اس طرح کی بھی کافی ساری تھی کلریز میں تھی、ریکنٹ کلریز میں تھی ڈیفرنٹ کلریز میں،وائٹ میں تھی،کرین پار پر اسی حیرت مرافل میرے پاس تو وہ میں اکثر پڑتی تھی تو dispersed کا اپنے کار ہوتی تھی کہ بھی وہ بھی پڑھتے تھے تو ایک دن وہ پڑھ رہتے ہم جب کہیں پاک ہم کھان تو بس میں نے وہاسے لکھانی نہیں میں نے اللہ دیکھا کہ وہاں پر پڑی رہے ہیں اور اس کے بار میں اپنے ایک دوسری تحمیوں وہ بھی بلکل اسی طرح کی تھی وہ دوسرے قدر میں تھی تو آج میں کچھ اپنی علماری سے نکال رہی تھی مطلب اسی طرح کی دوسری مجھے نہیں مل گئی تو وہ میں نے نکال لی اور اس طرح میں اس کی تھوڑی سی ویڈیو بنا رہی تھی کہ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے اس پر دیکھیں کہ اللہ اور محمد کے نام لکھا ہوئے اور اس تس پیپر کلمہ بھی لکھا ہوا ہے پورا تو وہ بس میں اس کی تھوڑی سی ویڈیو بنا لی تھی اور اس کے بعد میں نے اپنے بیٹی جو سائی ٹیپر نے تو وہاں پر رکھ دی تھی کیونکہ یہ شام کا ٹائم پر اکثر میں پڑھتی ہوں اور یہاں پر میری بیٹی بیٹی بیٹ کر دیکھ رہی تھی تو ہمیں بس سے بات کر رہی تھی تو اس کی میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنا لی کیونکہ میری ایک بہت ہی پیاری سبسکرائبر ہے اور وہ مجھے میشہ ہی کہتی ہیں اور اپنی چھوٹی بیبیز دکھایا کریں تو یہاں پر نیکس مورننگ اور میں اپنا ناشتہ بنا رہی تھی اپنے ہزبن کا تو میرا بیٹی آ گیا اور وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ آج یہ اوملٹ میں بنا رہا میں نے کہا ٹھیک ہے آپ بنا لیں تو وہ جب اس نے اوملٹ کو پلٹا اور اس کی سائیڈ چین کی تو وہ اوملٹ پورا ٹوٹ پور کیا تو میں اپنے بیٹے کو کہہ رہی تھی کہ آپ نے یہ کیا بنا دیا تو وہ کہہ رہا تھا کہ ممہ آپ روز بنا دیا اوملٹ بنا دیا آج میں نے اس کیا برگی بنا دیا اس کو چکن بنا دیا دیکھیں ایک اکنی یہ بھی برگی کے روز ہے تو اس پاس پر مجھے اتنی ایسی آ گئی تھی میں اتنا ہی اہت سائی تھی اور ہوں کے لئے آج میں نے بایدو ہے تو میں اس کی سوڑی میں میں بیٹیو بنا رہی تھی تو میں اس کی لوگوں کا ملتا ہے بچوں کو حقیرت ہوگی اسی طرح کی چیزیں کس خود کریں چھوٹے بچوں کو اس کے ساتھ کڑیوں کے میں نے کہا ٹھیک ہے تو بنا کر دکھاؤ اس کو نمہ میرشبہ کے رامہ سالے میں کراہ میں نے ڈال کر دیئے تھے بس اس نے انتوے پر ڈالا اور اس کی سائیڈ چینج کر کے اس نے سب کو کہے دیا کہ آج آملیٹ میں نے بنایا ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ نے ہی بنا دیا ہے اور اس کے بعد دو پر کے ٹائم پر جہاں پر ایک یا دو بجے کا ٹائم تھا ا Lagre M Min Hy میں نے کچھ کے پراتھی بناارہی تھی میری بیٹی مجھے کافی دنوں سے کی رہی تھی دو تین دنوں سے کیا علو کے پراتھیے بناا لے تو میں اس کو روز کر رہی تھی کہ میں کل بنا آؤں گی اور ایک دن پہلے بھی می نے دن کو کفڑو کر رہی تھی تو مجھے ہی کچھ سیمپل سا بنا لیا تھا تو میں نے اس کو نہیں بنا کر دیا تھی پر آج صبح صحیح اس نے مجھے کہہ دیا تھا کہ آج پھلیز مجھے پراتھی بنا کر دیجئے گا تو میں نے کہا کہ آج میں تمہیں ضرور پراتہ بنا کر دوں گی تو علوم نے موائز کر لی تھی اور اس کے بعد میں اس میں سارے چیزیں اور ڈال رہی تھی مرچے اور ہرہ دنیا اور لیسن جو ہوتی ہے سارے چیزیں میں اس میں ڈال دی تھی اور سردھی ہمیں اس طرح کے چیزیں پراتے وغیرہ بہت ہی زیادہ اچھے لگتے ہیں انٹریسٹی لگتے ہیں اور پتہ نہیں کیوں سردھی ہمیں بوپی زیادہ ہی لگتی ہے مجھے یہاں میں سوچ رہی تھی کہ آج کل مجھے کام زیادہ ہے اور میری دونہ بیبیز بھی چھوٹی ہیں مجھے پورا دن کام ہوتا ہے تو اس لیے شاہد صرف مجھے ہی موک زیادہ لگ رہی ہے اگر آپ کو بھی سردھی میں زیادہ موک لگتی ہو تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے اگر کوئی کمنٹ کر کے بتاتا ہے کہ ہمیں بھی ایسا ہی لگتا ہے تو مجھے کافی کشی ہوتی ہے اور اس کے بعد میں اس میں سری بیسک مصالحہ ڈالیتے ہیں اتنے زیادہ میں نے بھی سپائسیس کو نہیں منایا تھا کیونکہ جو میرے سپینڈ ہے تو وہ اتنے سپائسیس وگرہ نہیں کھاتے ہیں دن کے ٹائم پر میں نے ایک پرانٹہ بنا لیا تھا اپنے لیے اور اپنی بیٹی کیلئے اور باقی کا جو یہ مکس ہے تو وہ میں رکھ دیا تھا اور آت کے ٹائم پر میں نے اس کے اور پرانٹھے بنایا ہی تھی اپنے بیٹے کیلئے پراتے بناتے وقت جو آلوم ہوتے ہیں تو میں ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیتی ہوں اور میری بیٹی مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ ان کا پورا حلوہ ہی بنا لیتی ہیں ان کو تھوڑا سا کرش کیا کریں اتنا ہی بلکل ان کا پیس کر حلوہ نہ بنایا کریں پر مجھے اسی طرح کے مکسر پسند ہے جس میں اس کو اچھی طرح سے پیس لیتی ہوں اس کو اچھی طرح سے مکمیش کر لیتی ہوں اور جب یہ پراتے بناتے ہوں وہوں ہوں یہ بناتے ہوں اور میں میردے ہیں وہ چیئے کام بناتے ہوں میں میری مہیندے کے پراتے کم بناتے ہوں تو میں اس کوچھی طرح سے ممل شرہ نہیں کرتے ہوں اور اسماعی پراتے سے چند آپ کو دچ سے پھڑ ہ رہتے ہیں اور ایک مکسر بھول مکسر کیفر Terrap تو میں میری سکتمیش کر لیتی ہوں اور کہ جس میں پراتے ہی بعد ہر من pics حلات کیا پراتے سے پھولmam یہاں پر میں نے سارا مکسر بنا لیا تھا اور پراتھا بنانا جتنا آسان لگتا ہے وہ اتنا آسان ہوتا نہیں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اور پراتھا بناتے وقت مجھے سب سے مشکل کام یہی لگتا ہے کہ اس کے اندر جب فیلنگ پر نہیں ہوتی وہ اچھی طرح سے ایک جتنی اور ایک ہی طرح سے اچھی طرح سے اس میں فیل کرنا مجھے تھوڑا سا مشکل کام لگتا ہے اور میرے بیٹی مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ پریز مولی کے پراتھا بھی بنائیے گا اور کوبی کے بھی کیونکہ اس کو پراتھا کھانا بہت زیادہ پسند ہے میں آپ کو پسلے بلوکس میں باتا چکی ہوں تو میں اس کے لئے بناتی رہتی ہوں پراتھا تو میں نے اس کو کہا تھا کہ ٹھیک میں آپ کے لئے کوبی کا پراتھا بھی بنا لوں گی کسی دن اور پراتھا بناتی میں میں ایسا کرتی ہوں کہ جب یہ فیلنگ اس میں بھل دیتی ہوں تو اس کی اوپر میں تھوڑا سا اوال ڈال لیتی ہوں اور اس کے پاس میں اس کی اوپر دوسری ٹھوٹی ہوتی ہیں کسی کے اندر میں تھوڑا سا اوال ڈال لیتی ہوں اس سے کہentes اوپرات prefers prima اور اس پراتھا stems اٹھا ہاں جاتی ہیں بہتا ہوتی ہوا ہوتی 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 ہے کافی سارے لوگ اسپون جا فارگ ہوتی ہوتی ہے وضی اللہ weepers can forms بخش ملدellt بگتا ہوتی 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 ہے پراتہ نے بڑا بنایا تھا کیونکہ یہ بس ایک پراتے میں سے میں نے بھی کھایا تھا اور میری بیٹی نے بھی کھایا تھا اسی لئے پراتہ کی طرح میں نے بڑا بنایا تھا پراتے کی شیف پر مچ جائے گا یہ پراتہ کھانے میں کافی ٹیسٹی ہون گیا تھا میری روٹی کی شیف پتہ نہیں کہ اتنی بلکل گھول نہیں بندی چائے میں اپنے لئے چائے بھی بنا رہی تھی چائے سردیوں میں مجھے بہت دیا زیادہ اچھی لگتی چائے تو ویسے بھی میں زیادہ پیتی ہوں پر سردیوں میں تو پتہ نہیں کیوں اتنی بار بار پیتی ہوں چائے میرے گھر میں مجھے میرے ہسمن کو اور میرے بیٹے کو کافی زیادہ پسندے میری بیٹی تو مجھے کہتی ہے کہ آپ تو ایک دن میں دس کپ یا آٹھ کپ بھی پی سکتی ہیں آپ کو جتنی بار بھی چائے دی جائے اور پرانٹے کو میں تھوڑا سا کرسپی ہی بناتی ہوں کیونکہ پرانٹہ جو ہوتا ہے تو اندر سے بھی اس کی روٹی ہوتی ہے تو وہ کچھ نہیں ہوتی اور اس کو میں اس طرح سے ہی بناتی ہوں کہ اس پر جو تھوڑا سا ہی کرسٹ رہ جاتا ہے گولڈر گر کا تو اس کے بعد میں اس کو تاہر دیتی ہوں اور جہاں پر آتھا پر آتھا پر لیا تھا اور اس کے بعد میں تھوڑا سا کھینا بھی اس کے لیے ساتھ ہی کٹ لیا تھا اور میری چھوٹی بھی ٹی یہاں پر میرے ساتھ گھڑی بھی تھی تو وہ مجھے کہے رہی تھی کہ میں پر آتھا نہیں کھاں گی تو میں کہہ رہی تھی کہ آپ پر آتھا نہیں کھائیں گے تو کیوں گے تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ بس پر آتھا خسارہ خسارہ آپ ہی کھا لیں اور میں بس سرکو کھا لوں گی میں نے کارتی کی الیاپ رہ nadie اس کے بعد میں بارے ساتھ مہیں گے Depuyrio بات کر رہی تھی اور آج کل جہاں پر سردی کافی زیادہ ہوگئی ہے جہاں پر میں رہتی ہوتا ہوں ہے ہاریاں اس میں کافی زیادہ سردی ہوتی ہو گئی تو اسی لئے میں نے ہیٹر وں ہونہ چل کر لیا تھا وقت اور رب کے ٹائم پر ہم چلے لیتے ہیں ہیٹر یہ دن کے ٹائم پر اس زیادہ سردی نہیں lama ہوتے ہیں خاص کر کے صوبہ کی ٹائم پر سردی زیادہ ہوتی ہیں اور راب کے ٹائم پر سردی زیادہ ہوتی ہے تو میں مچوں کےعام میں ہیٹر چلے لیتے ہیں اور shares اور جہاں پر میں کر رہی تھی زیادہ مشکل کام جو میں نے کپڑے لیے تھی تو ان کے لیے میں نے کچھ لیسز بغیرہ منگوا لی تھی اور لیسز منگوانے میں بھی مجھے دو سے تین دل لگ گئے تھے کیونکہ جو لیسز میں نے مجھے منگوانے سے وہ مجھے صحیح سے مل نہیں رہی تھی یا پھر دوسری مل رہی تھی یا ان کے کچھ قدر سے مجھے تو وہ میش نہیں ہو رہی تھی جب ہی کاتھ میں مشکل کام ہوتا ہے اور جانپر میں بھیجتی ہوں اسٹریش کروانے کے لیے درزی کے پاس یا درزان کے پاس تو میں لیسز بغیرہ منگوانے کو خود ہی لے کر دیتی ہوں اپنی پسند سے لے کر دیتی ہوں اپنی جوائز پر اور جو میں نے بلون سوٹ لیا تھا تو اس کا جو انر تا تو مجھے اس کے ساتھ ملا نہیں تھا جو اس کا انر تھا تو وہ میں نے الگ سے مغوایا تھا تو اس میں میں سوٹ کے ساتھ انر ڈال رہی تھی اور ان کے جو دوپٹے تھے نا یہ گرین سوٹ بھی میں نے آپ کو پچھلی ولوک پر دیکھا تھا تو اس کے جو شال سی ویلوٹ کیوں نے نکال لی اور دوسرا جو میرے سوٹ ہیں دون کے دوپٹے میں نکال رہی تھی کیونکہ وہ مجھے پیکوں کے لیے بھیج لیتے اور میرا جو گرین سوٹ ہے تو اس پیر گلے پر اور دامن پر کافی زیادہ کڑائی کی ہوئی تھی پر اس کی جو بازوں تھی نا جو اس کی آستین تھی اور اس کی شجعار کے پانچوں پر یہ تھی بھی کیونکہ میں اس نے اس کے لیے نہیں لی تھی تو یہ بنتش لے لی تھی ب اور اس کے ساتھ میں پائپین بھی مانگوا لی تھی اور اس کے ساتھ وہ کی ب fil والی میں بھی مانگوا لی تھی اور accepting fo muscleے کے ساتھ میں نے ایک گوٹہ پٹی والی وہ وہیں بھی مانگوا لی تھی اور کچھ اس کے ساتھ میں نے اور بھی لیس منگوائی تھی تو جیہاں گرین سوٹ کے لیے جو میں نے پائپر منگوائی تھی اس کی سلٹ پر لگیں کہ جو کمیز کے نامر ہوتے ہیں یا جو سائرز پر چاپ ہوتے ہیں تو اس کے لیے میں نے یہστεی اور یہ وقت جو آپ لیس دیکھ رہے ہیں تو یہ مجھے میری امی نے دیتی یہ بھی کافی پیاری ہے مجھے سوٹ کے ساتھ میچ نہیں ہوئی تھی کافی ٹائم سے میرے پاس پڑی ہوئی تھی تو یہ میں نے اس سوٹ کے لئے رکھ دی اور اس کے بیسلس کے لئے میں نے دوری پائپن مانگوائی تھی اور جو گھوٹا پٹی ہوتی ہے تو وہ مانگوائی تھی تو جب میں الگ الگ سے اس لئے کر رہی تھی کیونکہ پھر جب میں سٹرش کرنے کے لئے کپڑے پہنچ دیتی ہوں تو پھر ان کو چیزیں اتنی سمجھ میں نہیں آتی یا پھر وہ میں سے بار بار فون کر کے پوچھتی ہیں تو اس لئے میں چیزیں الگ الگ کر کے ان کے شاپر مگنا میں ڈال کر پہنچ دائی تھی جسے ان کو آسان ہی ہو سمجھنے میں اور میں نے سوچھا کہ بس پھر میں ان کو ایک بار ہی کال کر کے بتا دوں گی کہ جن پر جو تھوڑا بار ڈیزائن بنے گا بیسے ان کا پروپر تن ڈیزائن تو نہیں بنے گا کیونکہ ان کی گھلے نگرہ بنے ہوئے پر پھر بھی جو جو لیس لگے گی تو جی میں ان کو سمجھا دوں گی اور جو جو یہ پلو کلر والا تھا نا تو اس کے لئے اوپر جو کام کیا ہوا تھا تو وہ دارگ کالر کلر کا تھا جس طرح سے سونے کا کلر ہوتا ہے نا تو اس طرح کا تو اس کی میرے اس کے ساب سے مانگوائی تھی تو وہ بھی میں اس میں الگ سے ڈال رہی تھی اور جو بلکل بارک سی ہے آپ لیس جاک رہے ہیں نا پتلی سی تو یہ میں اس لئے لیتی کیوں اس طرح کی میں کرس فراس شیپ میں لگواؤں گی اس کی شلوار پر بھی ٹراؤزر پر اور اس کی جو آستین ہے نا تو ان پر بھی لگواؤں گی اور جو یہ والی لیسے تھوڑا سا اس پر کام کیا ہوا ہے تو یہ میں اس کے گلے پر لگواؤں گی اور ڈراؤزر کے فلپر کے پانچوں پر جہاں پر اس کو سمجھ آگئے کو تو بکوتی لگا کر دیں گی تو بس یہ لیسز مگوانے میں مجھے دو سے تین دن لگ گئے تھے کیونکہ کچھ میچ نہیں مل رہے تھے کلر کسی کیسے تھے کہ میچنگ کے حساب سے نہیں مل رہے تھے اور ایک میں بٹن مگوائے تھے گولڈ کلر کے گولڈن کلر کے تو وہ بھی مجھے جس طرح کی میں چاہ رہی تھی اس طرح کے نہیں مل رہے تو بس ان کاموں میں بھی مجھے کافی ٹائم لگ گیا تو سردیوں میں دن کافی چھوٹا چھوٹا سا ہوتا ہے اور کام اتنے زیادہ ہوتے میں چاہ رہے تھے اور یہاں پر یہ شام کا ٹائم یہاں میں اپنی چائے پی رہی تھی اور چائے میں میں چینے ڈالنا بھول گئی تھی اس لیے میں نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ آپ نے چینے لے کر آئیں یہاں پر میں بچوں کے روم میں ہی بیٹھی ہوئی تھی میں اپنے بچوں کے ساتھ ہی چائے پی رہی تھی اور جو میرا بیٹا ہے تو وہ موم پر ہی لے کر آیا تھا اور جو میرا بیٹا ہے تو اس طرح کی چیزیں لوکل والی کافی زیادہ پسند ہیں جو گلی میں ملتی ہیں تو شام کے ٹائم پر رات کے ٹائم پر ہمارے گلی میں اڈے گرم والا آتا ہے اور موم پھلی والا آتا ہے تو میرا اسپنٹ کہتے ہیں اور یہ وہاں جو آپ سائلن دیکھ رہے ہیں یہ میری مدلے لانے پیجا تھا وہ جو بھی چیز بناتی ہیں تو وہ مجھے پیچھتی ہیں تو میرے اسپنٹ کر رہے تھے میرے بیٹے کو کہ میں شہر سے لے کر آم کا آگ پہ لیے موم پھلی تھوڑی دور سے تو وہاں پر کافی زیادہ اچھی اور جو بڑے بڑے دانوں والی ایتی ہیں تو وہ ملتی ہے اور جو بسکٹ آپ دیکھ رہے ہیں تو آج کل مجھے بہت زیادہ اچھے لگ رہے ہیں ٹروکلیٹوں اور ان کا ٹریس بھی کافی اچھا ہے بہت زیادہ میٹے اور نہیں بہت زیادہ بکے پر میرا بیٹا ضد کر رہا تھا کہ مجھے یہی کانی ہے جو گلی میں آیا ہے موم پھلی والا تو اس لئے بس میرا بیٹا گیا اور وہاں سے لے کر آیا یہ موم پھلی بھی اور انڈے بھی لے کر رہا تھا تو ہم کھا رہے تھے اور میرے اسپنٹ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ چیز نہ کھاؤ وہ چیز نہ کھاؤ اور پتہ نہیں کیوں بچوں کو اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں جو گلی میں ملتی ہیں تو وہ اٹریک کرتی ہیں تو وہ بس میرا بیٹا پھر ایسا ہی کرتا ہے کہ مجھ سے پیسے لے لیتا ہے اور جا کر باہر سے چیزیں لے کر آتا ہے یا پھر باہر کوئی چیز دیکھتا ہے کہ رات کے دائم پر بھی وہ ایسا ہی کرتا ہے جب ہم لے ٹائٹ بیٹے ہوتے ہیں دیر سے تو کوئی آتا ہے موں پھلی والا یا انڈے والا یا کوئی بھی چیز تو وہ بس بھاگ بھاگ کر آتا ہے اور مجھ سے پیسے لیتا ہے اور وہ چیز لے کر آتا ہے تو اس طرح سے بس ہم پھر بچوں کے روم میں بیٹھ کر کھاتے ہیں اور میرے اسپنٹ کہتے ہیں کہ ہاں کھاؤ کھاؤ گلیوں میں سے چیزیں لے کر کھاؤ اور پھر اس سناو کہ بیمار ہو جاؤ تو بس تمہاری ماں بیٹے کی یہ باتیں بھی جلتی رہتی ہیں ساتھ اور اس کے بعد آتا کے ٹائم پر اس ہلوے کے جو پیسے میں نے کر لیا تھے اور لاس میں میرے پاس کوئی کلپ نہیں تھی تو اس طرح میں نے یہ ایٹ کر لی تھی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چلک کو سبسکرائب کریں میرے ویڈیو کو لائک کریں پیارے پیارے سے کمیٹس کریں اپنا اور اپنے پیاروں کو کہا لکھیں مجھے دعا مجھے رکھیں اللہ حافظ